سللہ اللہ حبیبہِ محمد وعالی وعلی وع صحابہِ ہیں جیسے ہیں آپ سب؟ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزہ میں ہوں گے ہم بھی الحمدللی لبل کو ٹھک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں مید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں جہاں آپ قدم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے آمین سے آمین شروع کرتے ہیں آج کا ولوک رمضان کے ایک اور سہری کرنے والے ہیں ہم اور میں ابھی اپنے لئے سمودھی بنا رہی تھی کیونکہ میں آج صرف سمودھی لوں گی ہزبن کے لئے میں پراتھا بناوں گی اس طرح کل میں نے آپ کو پراتھا بنانے کی ریسی بھی بتائی تھی ضرور ٹرائے کریں اس طریقے سے یقین کریں کہ مزہ آ جائے گا میرے ہزبن نے تو فوراں صحیح میری تعریف کر دی تھی کہتے ہیں بہت مزے کا بنا پراتھا کرسپی کرسپی تو میں نے کہا بس میں نے یہی سننا تھا اور اسی کے لئے میں نے بنایا تھا تو آپ بھی بنایا اور تعریفیں سمیٹے اور اسے یہ کہ موڈ بہت اچھا ہو جاتا جب کوئی تعریف کرتا ہے اور پورا دن بڑا اچھا گزرتا ہے بے شک روزہ ہی کیوں نہ رکھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے لئے سمودھی بنا رہی تھی بیکرز ایک تو کچھ ہیلتی رہنے کے لئے یہ مہینہ اللہ تعالی نے دیا ہے فاسٹنگ کے لئے تو ایک تو فاسٹنگ ہو جائے گی اور دوسرا ویٹ بھی تھوڑا لوس کرنا چاہیے تو یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوئے تو صبح شام جو انا وہ اچھی حاصی ہیوی ہیوی چیزیں کھانی ہیں تو صبح میں سمودھی لے لوں گی اور شام کو جو افتاری کے ٹائم پہ انا وہ تھوڑا سا پھر یہ ہے کہ چلی جاتا ہے ایک آدھ سموسہ ایک آدھ رول یا پکوڑا وغیرہ تو پھر اس وقت سے میں صبح کے ٹائم جو انا وہ کافی احتیاط کروں گی اور شام کو لے لوں گی باقی ہے کہ طبیعت میری رات کو کافی خراب ہو گئی تھی بکرز مجھے نا سٹمک کا تھوڑا سا پرابلم ہے تو کبھی کبھی مجھے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اور کل ہم نے بنائے وقتے وائٹ چنیں وہ میں نے کھا لیا اور اس سے مجھے اتنی ایسیڈیٹی ہوئی کہ مجھے ساری رات نین نہیں آئی بٹی یہاں پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس رائزک کے ساشے ہیں پاکستان سے مل جاتا ہے میڈیسین گولی بھی ملتی ہے سٹمک کے لیے رائزک کی لیکن اس کے ساشے ہیں کمال کے ساشے ہیں کہ انسٹنٹ ابھی پیتے جاؤں اور اسی ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ بس تھنڈ پڑ گئی ہے میں ساری رات ایسی جس طرح بندہ تڑپتا رہتا ہے نا دل خراب بلوٹنگ اور وامنٹ چیزا لگ رہا تھا لیکن میں دھیڑ بن کے لیٹی رہی میں نے کہا اب ایک تفائی نہ میں سہری کے ٹائم اٹھوں گی تو جب میں اٹھیں نہ میں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے رائزک کے جو ساشے ہیں میں نے پاکستان سے سپیشلی منگوائے تھے میں نے وہ لیا اور پھر کین کریں کہ پانچ منٹ کے اندر مجھے اس طرح لگا کہ جیسے مجھے کچھ تاہی نہیں تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو بھی ایشو آنا یا سٹمک کا تو پلیز آپ رائزک کے ساشے جو آنا وہ اپنے گھر میں رکھیں اسپیشلی رمضان میں کیونکہ رمضان میں ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ایسا ہے کہ پورا دن خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے پیٹ میں گیس وغیرہ بن جاتی ہے تو بعض اوقات پھر ایسا ہوتا کہ طبیعت کافی خراب ہوتی ہے بہت یہ بہت اچھ ہیں بہت بہت اچھ ہیں رائزک کے ساشے چلن جی اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ لی تھی پھر ہم تھوڑی دیرے ریسٹ کیا سو گئے بچوں کو سکول بھیج کے اور آج میں بنانے لگی تھی جو میں نے پف پیسٹری لائی تھی میں لیڈل سے تو آج میں نے اس کے ساتھ کچھ ٹرائے کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہسپنڈ ابھی آفیس جانا تھا تو میں اسی ٹائم میں اپنی بھی تیاری کر لوں گی اور ہسپنڈ کو بھی ساتھ ہی بنا کے بھیج دوں گی کیونکہ ان کو سہری میں افتاری جو ہے وہ بنا کے بھیج دی ہوں ایک دو آئیٹمز جو ہے وہ بنا کے بھیج دی ہوں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کونسا کسی اسلامی فرم میں جوب کرتے ہیں جہاں پہ ان کو سہری افتاری کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم ملے گا تو بس اپنی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم انہوں نے نکالنا ہوتا ہے تو مشکل سے ایک اتخجور کھالی پانی پی دیا یا انسٹینٹ جو کچھ بنا ہوئے نا بس جلد جلدی وہ انہوں نے کھانا ہوتا ہے تو پھر میں اس ویسے روزانہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں کل میں نے ان کو فروٹ چٹ بنا کے بھیجی تھی اور ساتھ میں میں نے ان کو ایک درم بنا کے بھیج دیا تھا اور آج میں ان کے لیے بنانے لگی تھی یہ پف پیسٹری میں لائی بھی تھی تو اس ویسے آج میں اس کے ساتھ کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے والی تھی تو یہاں پہ میں نے چکن لے لیا میں بعد ایک سلائس میں لمبا لمبا کٹ لوں گی اور اس کے بعد ہم باقی ساری چیزیں اس کے اندرے ڈالیں گے اور اپنی فیلنگ بنا لیں گے اور اس کے بعد پف پیسٹری تو آر لیٹی میرے پاس موجود ہے تو اس کو میں کر لوں گی میرے پاس اومن نہیں ہے میں تو اس کو ایر فرائی میں رکھوں گی اور ایر فرائی میں بھی بہت اچھی بن گئی تھی ابھی ہزمنٹ کو بنا کے دوں گے اور باقی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لوں گی وہ پھر شام کو ہم بنا لیں گے ساتھ میں سپرنگ رولز بنا لیں گے اور ساتھ میں ٹینگ بنا لیں گے بس بچے ہوتے ہیں اور میں ہوتی ہوں تو بس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بچوں کو شوک ہوتا ہے افتاری کے ٹائم میں بیٹھنے کا تو اس ٹائم پھر ہم سمپل سا کر لیتے ہیں ہاں جس دن ہزمن کو چھٹی ہوگی گھر ہوں گے تو پھر اس دن ہم ٹرائے کریں گے مزے مزے کی چیزیں ان کو دعی بھلے پسند ہے ان کو چنا چاٹ پسند ہے تو یہ ساری چیزیں پھر جس دن وہ گھر ہوں گے کہ کیسی جا رہی ہے آپ کی رمضان کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے ان کی رحمت کا سوال کریں اور دعائیں کریں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اس مہینے میں جو ہے نا سواب جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور اس طفعہ آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن پاک ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک رٹے رٹائے طریقے سے بس رمضان سے پہلے پہلے ایک یا دو یا تین چار قرآن پاک ہم نے ختم کرنے ہے آپ یہ کریں کہ اس طفعہ قرآن پاک ختم کرنے کی بجائے آپ قرآن پاک کو سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں ایک ایک حرف پہ ہمیں نیکی ملتی ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اس پہ گور و فکر کر کے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کو ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں پتہ نہیں کتنے خزانے ہم اس رمضان میں پا لیں جو ہم ایک رٹے رٹائے طوتے کی طرح جو پڑھتے رہتے ہیں جو ہمیں ایک لفظ کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس کا بھی ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی جو ساری الجھنے ہیں جو ہماری زندگی میں اتنے دھیر سارے سوال جو ہمارے دماغ میں کٹھے ہوئے ہیں جو ہماری پریشانیاں ہیں تو جب ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں تو میں بھی ہمارے سارے سوالوں کے جواب ہماری مشکلوں کا حل ہمیں اس کے اندر سے ہی مل جائے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ یقین کریں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت تفیض ہے ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں کچھ چل رہا ہونا تو میں قرآن پاک خورنوں تو میرے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی آیت میرے پاس ترجمے والا قرآن پاک ہے تو میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور جب میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں تو اسی میرے سوال کا جواب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں یہی کہوں گے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں ہماری ساری علچنے ہماری سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حطائد دے دے مطلب ہماری ہمیں اپنی کلینزنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ساتھ میں ہمیں قرآن پاک کو گورا فکر پڑھ کے جو ہے نا سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے باقی یہ ہے کہ ساتھ اپنے استغفار کی کسرت کیجئے درود پاک کی کسرت کیجئے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہی ہے اسے یہ ہے کہ آپ کا جو دن ہے وہ عبادت میں گزارا جائے گا مطلب عبادت میں شامل ہوگا ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ آپ نے کچھ پڑھتے رہنا چلتے پھرتے جو بھی تسبیح آپ کے موں میں آتی ہے وہ آپ پڑھتے رہیں تو اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور بچوں کو بھی ساتھ ہر چیز میں شامل رکھیں ان کو بھی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتائیں اور یہ مہینہ ویسے اتنا وہ کرو جلتی پڑی بھی ہوتی ہے اس مہینے میں اتنا سکون ہوتا ہے بس سہری کر کے سو جو اور اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہے پورا دن نہ کوئی کچن میں جانے کی نہ ناشتے کی نہ کچھ باقی ہیں آفتاری کے ٹائم وہ بھی ہم بعض وقت زیادہ آپ پر بوجھ ڈال لیتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی اتنی ہمیں اپنا خانہ پینا جو ہے وہ سمپل رکھنا چاہیے ہمیں جو اینا پورے ویک میں ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا 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 بنانا ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی تین میں دس پارہ چیزیں ہم نے بنا کے کھانی ہیں تو اسے کہ بجٹ بھی کنٹرول رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ذائقہ بھی مو کا چینج ہوتا رہتا ہے تو ایک ہی ڈیوائیڈ کر لیں پورے ویک میں کہ ہم نے آج یہ بنانا ہے کل یہ بنانا ہے آج یہ سالن بنے گا ایک دن تال بنے گی ایک دن چاول بنیں گے تو وہ سارے کی ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اگر آپ نے پہلے سے منیو بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ میں اپنی پف پیسٹی جو ہے نا اس کو اپن کرنے لگی تھی اور یہ میں لائی تھی لیڈل سے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میرے سے یہ گلتی ہوئی کیونکہ میں فرس ٹائم اس کو یوز کر دی تھی تو میں نے اس کو نکال کے تھوڑے دیر کے لیے باہر رکھ دیا جبکہ یہ جو ہے نا یہ فورن سے سوفٹ ہو جاتی ہے اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی اس کو استعمال کر رہا ہے میں یہ تنا پہلی دفعہ تو میں یہ بولوں گی کہ اس کو باہر تو بلکل بھی مت رکھئے گا یہ فورن سے جو ہے نا وہ سوفٹ ہو جاتی ہے دوسرا میں نے گلتی ہے کہ ہزمن کو جلدی تھی انہوں نے آفس جانا تھا تو مجھے یہی تھا کہ پتہ نہیں اس کو بیک ہونے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا تو میرے پاس جو فیلنگ میں نے بنائی تھی نا سٹفنگ وہ ابھی گرم تھی تو میں نے وہ گرم گرم سٹفنگ اس کے اوپر ڈال دی تو میں نے جیسے ہی اس کے اوپر وہ گرم سٹفنگ ڈالینا تو وہ نیچے سے ملٹ ہونا شروع ہو گیا ساری جو ہے نا پف پیسٹری تو پھر فورن سے میں نے نا یہ کیا کہ اس کو فولڈ کر کے میں نے واپس سے فریزر میں رکھ دیا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو فولڈ کروں گی تو میرا ارادت ہو تھا کہ میں اس کو کوئی سٹائل دوں کوئی ڈیزائن دوں لیکن میں کنفیوز ہو گئی تھی بکرز وہ ملٹ ہونا شروع ہو گئی اور میں نے سوچا کہ کہ میری ساری محنت جو ہے نا وہ برباد نہ ہو جائے تو میں نے بجائے اس کو کچھ اور کرنے کہ میں نے جلدی سے اس کو فولڈ کر کے نا تو پانچ منٹ کے لیے بس فریزر میں رکھ دیا تاکہ یہ ایک جگہ پر سیٹ ہو جائے بس میں نے چیز اس کے اوپر ڈالی آپ چاہیں تو جو مرضی آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ فور چیز تھی مطلب فور کے سو کے سو کہتے ہیں چیز کو یہاں پہ چار ٹائپ کی چیز مکس ہوئی میرے پاس میں وہی پیکٹ لیا ہی تھی تو یہاں پہ اب دیکھئے گا میں جیسے اس کو فولڈ کرنے لگوں گی یہ دیکھیں ساری جو ہے نا وہ نیچے سے چپک گئی تھی اور یہاں پہ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے پھر دکھایا نہیں پھٹنا جائے تو میں نے اس کو فورن سے ایسے ہی بٹر پیپر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا تو اب یہ تھوڑی سی سیٹ ہو گئی تھی جو میں نے جلدی سے یہ دو پیس چوانا ہم ان کو کٹ کیا ہے ان کو میں رکھوں گی ائر فرائر میں اور مجھے یہ تھا کہ ائر فرائر میں شاید اچھی نہ بنے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی بن گئی تھی بہت مزے کی بن گئی تھی باقی جو میں اپنے اور بچوں کے لیے رکھ دوں گی یہ رات کو ہم کر لیں اور شام کو بیک کر لیں گے اور اس ساتھ میں بھی میں اس کے پر انڈا لگا رہی ہوں انڈا آپ نے ضرور لگانا ہے اگر آپ کے پاس دل پڑے میں ہے تو آپ دل بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد بس اس کو میں بیک کروں گی اور مجھے یہ تھا کہ کافی ٹائم لے گا لیکن دو سے تین منٹ کے اندر یہ ایک سائٹ سے بیک ہو گیا تھا میکسیمم دو تین منٹ اور دو تین منٹ ہی دوسری سائٹ سے لگے تھے مشکل سے پانچ یا چھے منٹ میں یہ جو ہے نا پف پیسٹی رول یہ دونوں سائٹ سے بیک ہو گئے تھے اور بہت اچھے سے بہت مزے کے بیک ہو گئے تھے ساتھ میں میں سپرنگ رول فرائے کر لی تھی دو عدد کیونکہ ہزبن نے مجھے یہ بولا کہ بلکل تھوڑا سا دینا کھایا نہیں چاہتا تو میں گھر آکے پھر جو بھی کھانا ہوگا گھر آکے زیادہ تر وہ روٹی کھا لیتے ہیں چھوٹی سی تو ساتھ میں بس یہ میں بنا کے بھیج دوں گی ان کا لنچ ریڈی افتاری ریڈی ہو جائے گی سب کچھ بیک سورہ روزے کی وجہ سے تو بس جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور دھیر ساری عبادتیں کیجئے دھیر ساری رحمتیں سمیٹی ہیں دھیر سارے لوگوں کی مدد کیجئے اس مہینے میں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ میرے لئے دعا کریں گے میں آپ کے لئے دعا کروں گے لطلق اس کی دعا کس کے حق میں قبول کر لے یہ پتہ تھوڑے ہی ہوتا ہے نا تو اس ویسے ایک دوسرے کو دعاوں کا کہتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے جب بھی کوئی آپ کو دعا کے لئے بولے تو اس کی دعا پہ آمین ضرور بولا کریں اس کی دعا پہ آمین ضرور بولا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے آمین نکلنے سے قبول ہو جائے تو اللہ تعالی جو ہے نا وہ کس کے موں سے کس کے لئے کیا قبول کر لے ویسے بھی اپنے بہن بھائیوں کے لئے دعا کرنا جو ہے نا وہ بھی صدقہ ہے تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے تو بس جناب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی پف پیسٹی کی فائنل لوگ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے لنچ باکس ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ویڈیو کو اینٹ کرنے والے ہیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال مجھے اور میری فیملی کو رکھے گا دعاوں میں آت اللہ حافظ بائی بائی